محترم سامین السلام علیکم مزبان و پروڈیسر کامران تارک حاضر خدمت محترم سامین تخلیق کا لفظ ذہن میں آتے ہی مختلف الفاظ ذہن میں بھرتے ہیں لیکن تخلیق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو غلط کہا نہیں جا سکتا کہ ہر تخلیق کا اپنی زندگی اپنے آباغ کی اقدار تجربات اور اپنے مشاہدات کے زیر اثر گزارتا ہے اور اپنی سہولت کے مطابق اپنے جذوہ کو الفاظ کا لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کمال یہی ہے کہ آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کو اظہار کے کون سے پیرائے میں سمو کر ایک قابل قبول اور قابل عمل شہد بناتے ہیں الفاظ کی صداگر یہ فنقوب جانتے ہیں یوں تمام اصناف عدب ہی اپنے اندر اظہار کی برپور صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں مگر شاعریہ کا مقام جدہ گانا ہے آج پرگرم افکار میں ہماری مہمان ایک شاعرہ ہیں ان کا تعلق گجناوالا کے ایک علاقے دیرہ مسکین سے ہے یوں تو مادر زبان پنجابی ہے مگر اردو میں شاعریہ کرتی ہیں ان کے دو تصنیفات ادھور خواب اور دشت آردو منظر آم پر آ چکے ہیں اور اہل فن کی جانب سے بھرپور داد حاصل کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے خالدہ نازش صاحبہ سے مہم سب سے پہلے تو پرگرم افکار میں آپ کے آمد پر ہم تہہے دل سے آپ کے بہت مشکور ہیں بہت مشکل ہوتا ہے یہ سوچنا کے بعد کہاں سے شروع کی جائے اور اس مشکل کو نمٹانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ شور سے ہی بات کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ وہ کیا محرکات تھے جب پہلی بار آپ نے سوچا کہ مجھے لفظ سے اپنا تعلق بنانا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار لفظ کے ذریعے کرنا ہے ان محرکات کے بارے میں کچھ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے بتایا ہے خود کہ میرا تعلق گجرنوالا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جو گجرنوالا شہر سے تقریباً بیس کلومیٹر دور ہے اور میرے گاؤں کا نام ڈیرہ مسکین ہے تو ہمارا گاؤں جو ہے اتنا پرموٹنگ ایریا نہیں تھا اب بھی اتنا نہیں ہے سٹڈی کے لیے ہمیں گجرنوالا کے شہر میں آنا پڑتا تھا تو میں نے بھی اپنی سٹڈی وہاں سے میرے نلیال گجرنوالا شہر میں ہوتے ہیں اور وہاں سے میں نے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کی تو لکھنے کا مجھے شروع سے شوق تھا تقریباً سیونتھ کلاس میں میں تھی جب میں نے اپنی ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی اور لفظ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے جب میں دوسروں کو کسی شاعر کو پڑتی تھی تو لفظ مجھے اتنا اٹریکٹ کرتے تھے کہ میرے اندر پھر خود ہی ہوتا تھا کہ مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے میں کبھی بھی ایک نظم یا غزل پڑتی تھی تو اس کے بعد میں تھوڑا بہت ضرور لکھتی تھی تو اس طرح پھر لکھنے کا آغاز ہوا اور کسی کو شروع میں میں نے بتایا نہیں کہ میں کچھ لکھ رہی ہوں لیکن جب میرے پاس کافی کچھ مواد تھوڑا سا ہو گیا تو پھر میں نے اپنے ایک جاننے والے تھے ان سے ذکر کیا کہ میں نے یہ لکھا انہوں نے جب میرا وہ سب کچھ پڑا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے آپ یہ اپنا کام جاری رکھیں لکھتی رہیں تو میں نے پھر کچھ گزلیں اور نظمیں لکھ کر تو میں نے کسی کو چیک بھی کروائی تھی انہوں نے بھی میرے کام میں کچھ تحصیح کی ضرورت تھی انہوں نے کچھ کیا ہے اور پھر اسی طرح میری جب ایک بک کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میرے ایک کزن نے وہ لاہور لے گئے اور انہوں نے اس طرح پبلش کروائی ہے لوگوں نے پڑی اور گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا بازوگ لوگ نہیں ہوتے تو جن لوگوں نے ویسے جو سنس رکھتے تھے میرے اپنے ریلیٹیوز تھے وہ ماشاءاللہ پڑی لکھی فیملی سے ہیں کچھ لوگ تو انہوں نے بہت اس کو لائک کیا انہوں نے بہت پذیرائی ان سے ملی تو پھر جب کافی مجھے حوصلہ افضائی ہوئی تو میں نے دوسری کتاب کا بھی سوچا کہ مجھے یہ کام پھر میری جلدی بہت جلدی دوسری بک بھی آگئی تو اب ایک اور کتاب زیر تباہ ہے منزل دور سے ہی اس کا نام میں نے رکھا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائے گی ابھی میں کولمز کی طرف بھی آ رہی ہوں لکھنے کا ہے انشاءاللہ اسی پہ رہے گا کہ لکھنے کا شوق ہے تو یہ آگے لے کر چلوں گی تو جب ساتھین کلاس میں پہلی بار آپ نے کلم اٹھایا اور نظم لکھی تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں گاؤں میں رہتی ہوں اور نہ جانے لوگوں کے ردے ملکیہ ہوگا لوگ میری اس کام کو قبول کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس وقت تو ایسی بات کچھ بھی نہیں تھی ذہن میں یہ بھی نہیں تھا پتا کہ یہ کام کو آگے لے کر جانا ہے بس اپنا شوق تھا کہ لکھ کر ایک گائری بنالی اس میں لکھ کر تو بہت عرصہ میری نظمیں وہ گزلیں وہ گھر میں پڑھی رہیں اور یہ ذہن میں خیال نہیں آیا کہ اس کام کو آگے لے کر جانا ہے لیکن دوسروں کی کتابیں پھر جب پڑھنا شروع کی تو پھر کیونکہ اسے ایریا میں گجرمالا کے ایریا کے لوگ جو لکھتے تھے نے ان کی کتابیں پڑھ کے پھر شوق ہوا بڑے شاعروں کو تو پڑھتی تھی ان کا تو تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں تو ہم جیسے کہاں پہنچ سکتے ہیں پھر انہوں نے جب پڑھا تو نے لکھنے والوں کو پڑھا تو شوق ہوا کہ مجھے بھی آگے کام کو نا اس میں اپنی شاعرکوں کو پبلش کروانا چاہیے تو لوگوں کے اس وقت پھر یہ بھی نہیں سوچا کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا یہ تو یہ تھا کہ جب کام سامنے آ جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا رد عمل سامنے آتا ہے آپ نے اپنا موازن اپنے ہماثروں کے ساتھ کیا اور ان سے آپ کو اعتماد دلا کہ آپ مزید اچھا لکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس میدان میں اظہار کے میدان میں ضرور قدم بکھنا ہے اور اپنی سی بات کہنی ہے تو اس وقت اس عمر میں آپ کی دادی یوں نانیوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم نے جو آپ کو کہانیاں سنائی تھی آپ کہانی کی طرف کیوں نہیں گئی آپ شاعری کی طرف کیوں آ گئی دراصل کہ اس وقت دادی نانیا جو تھی ان کو تو اتنا پتا نہیں تھا کیونکہ میرا کام بہت لیٹ سامنے آیا ہے میری فرسٹ بک جو ہے وہ دوہزار ناؤ میں شائع ہوئی ہے تو اس وقت میری دادی بھی نہیں تھی اور نانی بھی نہیں بڑوں کو تو شاید ابھی بھی پتا نہیں ہے کہ میں نے کچھ لکھا ہے تو کس طرح کا ہے کیونکہ ان تک یہ آج کی نئی نسل جو ہے اس نے پڑھایا کچھ کام تو انہوں نے جو پھر آگے سے ریسپونس دیا ہے مجھے تو اس کا ہے ہمارے ہمومن تخلیق کا سفر شروع ہوتا ہے اتارے رائے سے جب آپ اپنی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچے آپ کے الفاظ پہنچے ہیں اور لوگ آپ کی بات سنیں تو جب دل میں یہ خواہش تھی تو آپ نے اپنے اردگرد کے محل میں اپنی شاعری کو زیادہ سے زیادہ کیوں وہ نہیں پہنچایا زندگی کچھ ایسے تلخ خالات سے گزری ہے میری اور کچھ جب انسان اندر سے شدید بہران کا شکار ہو چکا ہو اور تنہائی کے دشت میں بھی ہو گم پھر لے تو پھر اسے کچھ کوئی پناہ چاہیے ہوتی ہے ایک مضبوط پناہ چاہیے ہوتی ہے اور مجھے اس وقت یہی لگا کہ شیر میں مجھے پناہ مل گئی شیر نے میرے مجھے لگا کہ شیر نے میرے زخموں پہ جو ہے نا وہ میرے زخموں پہ مرحم رکھ دیا ہے اور پھر ویسے شاعری جو ہے نا وہ ہر صحب درد ہونا کہ بس کی بات نہیں ہوتی تو شیر ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک شاعر اپنی شعور اور لا شعور میں لاکر محفوظ کرتا ہے اور یہ شاعری ایسی کیفیت کو بھی کہتے ہیں جو آپ ضرورت وقت کے مطابق نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہی شاید میرے اپنے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے تنہائی میں مجھے ٹریک کیا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے اور پھر میں نے کلم کوئی سہارہ بنا لیا اور کلم میں مجھے پناہ مل گئی اس میں آپ کی اردگر جو لوگ تھے ان میں سے بھی کوئی ایسا ہے اس نے اپنا تعلق لفظ جوڑا اور تخلیق کے مدان میں اترا آپ کے قدرنس میں بہن و بھائیوں نہیں ہمارے ہاندان میں تو کوئی بھی نہیں ہے ایسا لیکن میرے ایک جاننے والے تھے ان کی کچھ ایک دو بخصائی تھی وہ ہمارے صرف جاننے والی تھے ریلیٹیف نہیں تھے وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور میں بہت ان سے متاثر تھی ان سے ملقات اکتفا ہوئی تو انہوں نے انہیں بھی میں نے اپنی کچھ غزلے سنائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آگے لکھنا چاہیے تو بس اور اپنے ہاندان میں تو کوئی بھی نہیں تھا کہ جس سے اس چوک کو آگے جس نے کچھ معاملت کی ہو آگے بڑھانے میں کوئی ایسا نہیں ملا تو جب شیر کہتے رہے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کہ مجھے آگے جا کر جو ڈگری لینی ہے وہ اگریزی عدب کی ڈگری ہو یا اردو عدب کی ڈگری ہو شاید یہ لکھنے کا بھی یہ بکس کا بھی اتنا نہیں تھا یہ تو پتہ نہیں کس طرح اچانک کوئی کچھ ہو گیا کہ میں نے پبلش کروالی تو پولیٹیکل سائنس بھی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ میں پولیٹکس سے میں بہت انٹریسٹیڈ ہوں ابھی میں صحافت کو میں نے جوائن کیا ہے تو اس میں کچھ عرصہ اردو بھی پڑی تھی پھر چھوڑ کر اگر اردو میں نے اردو میں ماسٹرز نہیں کیا تو اس کا کچھ فرق نہیں اتنا پڑا ہے میری شاعری پہ وہ میرا شوک ہے اور وہ آگے رہے گا بے شک میں نے اس سے ہٹ کے سبجیکٹس میں ماسٹر کیا ہے تخلیقی زبان اور صحافتی زبان بہت مختلف ہوتی ہیں آپ جب دونوں کو موازنہ کرتی ہیں آپ دونوں کو کیسے دیکھتی ہیں دونوں میں تو بہت فرق ہے صحافتی زبان میں میں اگر اس میں آئی ہوں تو میرا وہ نہیں ہے کچھ ایسا میں کولم بھی اگر لکھنا چاہتی ہوں تو اسی طرح سوشل ایشوز پہ میں لکھنا چاہتی ہوں اور تھوڑا سنس اپ کیومر پہ میں نے کچھ لکھا ہے میرے پر اسی کام کو آگے لے کر میں جانا چاہتی ہوں اور میرا لکھنے کا ہے کہ پولیٹیشنز پہ یا پولیٹیشنز میں میں نے لکھنے کا نہیں کیا ہے میں اس کا عدب کے ساتھ ہی ریلیٹ وہ کام رہے گا میرا جو میں لکھوں گی انشاءاللہ نیوز پیپر کسی میں تو ہمارے ہاں آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار رائے کی ازادی کے نام پر سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابلی قبول نہیں ہوتا اس قدر اظہار رائے کی ازادی کو اب کیسے دیکھتی ہیں کیا ہمارے نوجوان صحیح سیمت میں جا رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اتنی ازادی ہونے چاہیے اب سوشل میڈیا نے ایسی بچوں کو بھی ازاد کر دیا ہے کہ وہ بالکل اپنے احلاقیات سے ہٹ گئے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو تب بچوں میں احلاقیات تھا لوگوں اپنے والدین سے وہ بہت کچھ سیکھتے تھے اب وہ اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ سکیں ہر وقت موبائل کے ساتھ ٹیچ رہنا اور اس میں آپ سوشل میڈیا سے کچھ یہی نہیں کہ کچھ اچھا ہی سیکھ سکتے ہیں لیکن بچے بہت اس سے بیراروی بھی اختیار کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا نے بہت برے اثرات بھی ڈالیں تو آپ کے خیر پر سوشل میڈیا کے وجہ سے عدب کے فروغ کو کوئی فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا عدب کے فروغ کو میری نظر میں تو فائدہ نہیں پہنچا اس لیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے بک خریدنا چھوڑ دیا ہے ایک وقت ہوتا تھا جب کتابیں خریدتے تھے لوگ پڑھتے تھے اب یہ سوشل میڈیا نے اس چیز کو لوگوں کو بچوں کو یا نے نسل کو اس سے پیچھے کر دیا ہے بک خریدنے کا یا پڑھنے کا رجان ہی نہیں رہا ہے تو اس میں جو چیز انہیں اپنے مطلب کی لگتی ہے وہ سوشل میڈیا سے وہ نکال کر تو وہ کار لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو اس سے علم کوئی اس میں آگے نہیں بچے اس میں کچھیں اتنا سیکھ نہیں رہے ہیں آپ کی خیال میں سوشل میڈیا کے علاوہ اب مطالعے میں جو کمی کر رجان ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے آپ کی خیال میں کیا وجہات ہیں ان کی ان کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں ایک گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی اب پیرنٹس کے پاس اتنا رائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر پوری وجہ دے سکیں پھر بچوں کے میں ایسی ازادی آگئی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہے تو اس چیز نے بہت کر دیا ہے حلاقیات سے بچوں کو دور کر دیا ہے لیکن ساتھ خالد صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطالعے میں کمی ہے ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے کتابیں دھردھر چھپ رہی ہیں آپ یہ خیال میں جو اشاعتی ادارے ہیں کاروباری اشاعتی ادارے ہیں وہ عدب کے فروغ میں کیسا کام کر رہے ہیں ان کی تو اپنی کوشش ہے وہ اسی طرح کوشش اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن جہاں جس ایریا سے میرا تعلق ہے مجھے بہت کم لگتا ہے کہ وہاں کچھ اس چیز کو بکس خریدی نہیں جاتی ہیں وہاں اتنا پڑھنے کا رجوع نہیں ہے لیکن لائبریریز کی حد تک تو بہت ہیں کہ بکس وہ لائبریریز بری ہوئی ہیں ابھی میرا پچھلے دنوں ایک لائبریری میں سے حضر ہوا تو وہاں سے میں نے دیکھایا کہ بہت سی ایسی ایسی بکس ہیں جن پر ایسی ڈسٹ آئی ہوئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے کبھی نکالا نہیں اور پڑھا نہیں تو بس یہ ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح بستو آ رہی ہیں لیکن آگے بعض اوق لوگ اس پہ کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور بکس خریدتے بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اظہار کے اسے رنگ ہوتے ہیں اسے پیرائے ہوتے ہیں اور فن آرٹ اور فن کے بات کے لئے تو موسیقی بھی اظہار کا ذریعہ ہے موسیقی سے سنتی ہوں میں نسرت فتیلی ہان کو اور راحت فتیلی ہان میرے فیوری ٹیم پہلی کتاب کے حوالے سے بتائیے ادھر خواب کیا موضوعات تھے ان کے حضل تھی نظمیں تھی اعزار نظمیں تھی کیا تھی اس میں کچھ نظمیں بھی ہیں اور کچھ غزلیں زیادہ اس میں غزلیں اور کم نظمیں ہیں اور نظمیں کچھ حضاد بھی ہیں اور کچھ نظمیں ویسے مجھے زیادہ اٹریکٹ غزل کرتی ہے میرا زیادہ غزل کی طرف ہے لیکن جب میری پہلی کتاب آئی تو اس میں نظمیں کام تھی تو مجھے میرے پبلیشیر نہیں کہا تھا کہ یہ آپ اس میں نظمیں بھی رکھیں اور اگلی کتاب میں آپ کی نظمیں بھی ہونی چاہیے اور اگلی کتاب میں دوسری کتاب میں میں نے نظمیں لکھیں اور آزاد نظمیں ہیں زیادہ تو ہم چاہیں گے ہمارے سامین کے ساتھ اپنی شاہری اپنا کشکا علام انہیں سنائیں یہ میری پہلی کتاب سے ہے جی ضرور اس کا کیونکہ نام بھی دورِ حاب ہے تو ایک نظم ہے ضرور نہ کوئی خواب باقی ہے نظم کا انمان ہے نہ دل میں آج کوئی خسرتِ بے تاب باقی ہے میری میران آنکھوں میں نہ کوئی خواب باقی ہے نہ میرے خانہِ جھا میں کوئی امید باقی ہے میرے دل کو جو بہلا دے نہ ایسی عید باقی ہے نہ وہ مضمون باقی ہے نہ وہ تمہید باقی ہے نہ وہ وعدے محبت کے نہ وہ تجدید باقی ہے نہ وہ نغمات باقی ہیں نہ وہ جذبات باقی ہیں نہ وہ معمول پہلا سار نہ وہ خالات باقی ہیں کہ ایک دہشتگردی کا گرم ہے بازار ہر چانب دکھائی دے رہے ہیں موت کے آثار ہر چانب دعاوں کے لیے ترستے ہوئے بیمار ہر چانب ہمارے منتظر ہیں سینکڑو اثار ہر جانب برے ہیں حادثوں کے خون سے اخبار ہر چانب دکھائی دے رہے ہیں زرت سے رخصار ہر چانب نہ کوئی آغاز پاکی ہے نہ کچھ انجام باقی ہے غمِ بے روزگاری بوک کا کہرام باقی ہے نہ سب باقی ہے اور نہ کوئی نام باقی ہے فقط اب زندگی میں گردشِ ایام باقی ہے بہت خوب بہت خوب اور دیکھیں کہ شائر اپنے دل کی ترجمان جذبات کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ سننے والے کو محسز ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے دکھ کی اکاسی ہے وہ کہتے ہیں کہ شائر ایک غزل کہہ دیتا ہے ایک بے قرار دل ایک غزل کہہ دیتا ہے اور ہزار بے قرار دلوں کو اقرار مل جاتا ہے کیونکہ ان کی اکاسی ہو رہی ہوتی ہے ان کی جذبات کا بیان ہو رہا ہوتا ہے بہت خوب اور ایک انگریز شائر بیولیم بورڈز بورت تو ان کا کہنا ہے کہ شائر بیرو میٹر کی طرح حساس ہوتا ہے خوشی جو ہے وہ عرضی ہوتی ہے اور غم دائمی ہوتا ہے یہ بات ہے کہ میں بھی جب لکھتی ہوں تو میری پوٹری جو ہے وہ سیڈ نیسوس میں زیادہ ہے تو خوشیم کے بھی بہت سے لمحات کو میں نے لکھا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں میں ایسی شائرہ ہوں جو ایک غم کی میرے اندر ایک درد ہے جو وہ میں الفاظ میں بیان کرتی ہوں اور یہ بہت خوب اس لئے بھی ہے کہ شائری یا افسانہ یا کہانے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جو اسے سن رہا ہے وہ شائری کے تجربے سے مستفید بھی ہو رہا ہے تاکہ اگر زندگی میں اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو دل میں تھوڑی بہت گدازیت کی وجہ برے یہ شائری کے یہی ہے کہ پڑھنے والے کو جس حالات میں آپ نے اپنا شیر لکھایا پڑھنے والے کو بھی اگر وہ ایسے حالات سے گزر رہا ہے تو اس سے لگے کہ یہ میرے لئے ہی لکھا گیا ہے اور دوسری کتاب دشتے آرزو اس حوالے سے کچھ بتائیے دشتے آرزو تھوڑا سا میری سیڈنس اس میں پہلی کتاب میں تھی تھوڑا اس طرح کا تھا کہ سب نے مجھے کہا تھا کہ لگتا ہے آپ بہت اندر سے دکھی ہیں گمگین ہیں تو اس میں تھوڑے سے ایسے ایلمنٹس بھی ہونے چاہیے جو رومانس رومانٹک ہو تو وہ میں نے تھوڑا سا اس میں ایسا بھی رکھا ہے کہ وہ دوسری بک میں پڑھ کے تو سب کو لگتا ہے کہ میرے اندر خوشی کے بھی لمحات کچھ زندگی میں گزرے ہیں اور اس میں زندگی دوسری کتاب میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے ساتھ آپ نے کہا کہ تھوڑا بہت مذاہ بھی آپ نے لکھا ہاں مذاہ میں اس میں لکھتی ہوں شیری شکل میں ہے یا نصری شکل میں ہے ہاں جی وہ نصر میں ہے وہ میں نے کولمز کے لیے ہے کہ میں آگے میرے کولمز جو میں لکھوں گی اس میں میرا ہونا چاہیے کہ تنظر مذاہ پہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے اس پہ کیونکہ کولمز پولیٹکس پہ زیادہ لکھے جاتے ہیں اور پولیٹکس پہ لکھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو لوگ پڑھتے ہیں نئے لکھنے والوں کو اپنے لیے تھوڑا سا اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے کام تھوڑا منفرد ہونا چاہیے تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا تنظر مذاہ پہ کیا ہے بہت اچھا بہت اچھا آپ کی جو آنے والے تیسری کتاب ہے منزل دور سہی اس حوالے سے کچھ بتائیے وہ میری کتاب تھوڑی سی نا جون جون انسان کو وقت گزرتا رہتا ہے زندگی میں نئے نئے تجربات سے انسان گزرتا رہتا ہے خالات پیش آتے رہتے ہیں تو انسان کی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے آپ جو میری کتاب آئے گی اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں رومینس ہے اور اس میں مایوسی کے بھی بہت کم ہے اور بہت تھوڑی سی اس سے مختلف ہے کہ اس میں سوشل ایشوز زیادہ ہیں اس طرح کے کام میں میں تینوں کتابوں کے اگر ناموں کو دیکھا جائے تو مجھے ایک تکمیل کا احساس لگ رہا ہے کہ پہلے کتاب ہے ادھور خواب پھر دشتے آرزو خواب جو ہیں آرزو میں تبدیل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آرزو جو ہے وہ آپ کو مزید زندگی کے طرف آپ کو بلا رہی ہے اور آپ دل سے کہہ رہے ہیں کہ اب منزل زور تکمیل کا سا اس میں ایک احساس ہو رہا ہے تو اگر آپ اپنی آنے والی کتاب میں سکش انتخاب ہمیں سوچ نہ سکیں لٹتے ہوئے غیات کے اثار دیکھ کر ہونا پڑا ہے مجھ کو زمانے سے بے نیاز ہر شخص اپنی ذات کی بس لڑ رہا ہے جنگ اب حیر و شر میں کوئی نہیں حسن امتیاز ہوا وہ ایک نظم ہے اقرار جی چلو اقرار کرتے ہیں بچھڑ کر ایک دوجہ سے نہ ہم آنسو بہائیں گے کہ ہم بیتے ہوئے لمحوں کو یکسر بھول جائیں گے مقدر میں جو لکھا ہے اسے تسلیم کر لیں گے کہ ہم آباد اپنی اپنی اقلیم کر لیں گے حقیقت کی بلا ہو فو خطر تفہیم کر لیں گے ہزائیں چھین لیں گی بے شک ہفا ہو جائیں گی ہم سے بہاریں سہنے گلشن کی ہماری زندگی میں نام کی رہ چائیں گی خوشیاں کبھی ہم ایک دوجہ کا کہیں چہرہ نہ دیکھیں گے محبت کو کبھی یوں انجمن آرہ نہ دیکھیں گے کوئی روشن مقدر کا ستارہ ہم نہ دیکھیں گے چلو وعدہ کریں بچھڑے تو اس انداز سے بچھڑیں نہ تجھ کو ہی ندامت ہو نہ مجھ کو ہی ندامت کیا اچھا کیا اچھا تسلسل اتنا خوب تھا خیالات کا کہ میں واوا کہہ کر اس ربط کو توڑنا نہیں چاہ رہا تھا بہت کمال بہت کمال بہت اچھے منزل دور نہیں واقعی اگر آپ دل سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کی منزل دور نہیں سبین محترم ہمارے سے موجود تھیں آج خالدہ نازش ابرتی ہوئی شائرہ ہیں اور بہت ہی کمال لکھتی ہیں ان سے گفتگو کا بہت مزا آیا ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور زندگی کے رنگوں کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں وہ بہت خوب ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے چلتے چلتے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اظہار رائے ضرور کیجئے لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ضرور دیجئے ہو سکتا ہے ان کی بات میں آپ کے لئے ایک اچھا سبق ہو جو آپ کی زندگی بدل دے میزوان اور پروڈیسر کامران تاریخ کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بان